جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے کوئی تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو روزہ بھی آدشی روزت سے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے پچھانے والا روزہ دار کو اللہ کی خاص رامت نصیب ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کو ملتی ہے جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسردت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے یہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روپ و منزل کیا تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور بیٹھا مشروب اپنے کام و دہان میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا اور بیٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزبِ بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا اور بیٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوئے آگے پڑھتا چلا جاتا ہے لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے وہ ایک مسرد ایک خوشی کا علم ہوتا ہے کہ روزہ بھی دپ گیا سارے دن کی تکلیم بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا فرمایا روزہ دار کو یہ خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَتٌ اِنْدَا لِقَوْئِ رَبِّ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزہ کے سلے میں اللہ اپنا دیدار اطافہ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا سواب بولا دیا جتنا گول ڈالو اتنا ہی میٹا تو بعض کو دس گناہ بعض کو ستر گناہ بعض کو سو گناہ بعض کو سات سو گناہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بندے کے عمال کا سلہ دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود اتا کروں جب وہ خود اتا کرے گا تو کتنا اتا کرے گا سخیت نہ بڑا ہو تو پھر کیا اتا کرے گا بلکہ بعض نے اس کو عجزی میں ہی کی بجائے وہ جزا پڑا ہے اسی غی مجھول کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں باقی عمال کی جزا جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن روزہ کی جزا میں خود ہوں اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت والا جو مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرنے ہیں اور ایک روایت میں تھا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں پھر سے کبھی عذاب نہیں دیکھ اللہ اکبر تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر پرستے ہیں میں اور آپ اس ماہِ نواز کو اس ماہِ نور کو اس طرح سے گزارے کہ ہمارے اندر یہ پاپ دھل جائے ہماری غلازنیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہل ایمان کے لیے مشانہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے پخل سے ریاض ہے اور دیگر اہل اہل بڑ سے اجتناب کرنے کی آدم پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزہ کی برقات ثبت نفس کی صورت میں ہمیں نصیم ہو جائیں تو ہم روزہ کے بعد بھی ماہِ سیام کے گزارنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازکی لے کر ایک دور روشنی لے کر کہ جو ہے وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی ضرورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیر فرمائے ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ہم پورا مہینہ بھوک کٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پر شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج کی اس تاریخ میں ہم عظم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہِ سیام ہماری زندگی میں ایک سمع میل ثابت ہوگا اور ہم ایک نئے باقتن کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ یہ مہینہ خارج کے اور ثبت نفس سیکھیں گے اس مہینے سے